آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں کہ امید کا دامن اگر ساتھ ہو تو انسان واقعی بہت کچھ کر سکتا ہے ایک موٹیویشنل سٹوری جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹیرورزم جو ہمارے ملک میں اس پر بہت شدید ہوا ہے اور جس کا سب سے زیادہ اثر انداز ہماری یوت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تو ایک نوجوان لڑکا جس نے اس ٹیرورزم کے خلاف اور یوت کے لیے کچھ ایسا کارنامہ کیا ہے کہ واقعی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس شخص پر فخر ہوگا نوجوان قوم کے میمار ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں کی نوجوان نسل کافی ایکٹیو رہے آج آپ کی ملاقاتیں کیسے ہی نوجوان سے کرواؤں گی ہے کیسی کہانی جو آپ کے دلوں کو چھو جائے گی تو چلیے ملاقات کرتے ہیں محمد دعوت شیخ سے اسلام علیکم کیسے ہیں دعوت آپ کیسے ہیں آپ سب لو دیکھیں ہم نے آپ کو پکڑ لیا سوڑا سا ٹائم مل سکتا ہے آپ کے پرینڈ سے اور آپ سے چلیے پھر بیٹھئے آپ سے کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کر لیا ہے پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کی اچیومنٹس کے بارے میں جاننا چاہوں گا مجھے بہت خوشی ہے اور میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جسے وہاں کے بڑے اوارڈز میں سے ایک اوارڈ تاقیدہ یانگ انٹرپنیورشپ اوارڈ دیا گیا اس کے ساتھ مجھے ڈپلوما سے بھی نوازا گیا مجھے نہایت خوشی ہے جب انہوں نے نام لیا مجھے محمد دعوت شیخ فروم اسلامی ریپبلک آف پاکستان بطور پاکستانی میرے ملک کا نام بھی روشن ہوا اور وہاں بھی لوگوں کو پتہ لگا کہ پاکستان کا ایک اور روشن چہرہ بھی ہے دوہزار گیارہ میں مجھے آئی ایو ایف سی نے جو ہے وہ ایشیا پیسیف یوت کانفرنس کے لئے سیلیکٹ کیا اور میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لئے آسٹریلیا مل بن گیا جہاں پہ بارہ منٹ کی تقریر کا مجھے موقع ملا دیفینیٹلی پورے قوم کے لئے بڑی فخر کی بات ہے تو پاکستانی امبیسیڈر کو تو بہت اچھا لگا ہوگا بڑے فخر سے انہوں نے یہ اوارڈ ریسیف کیا ہوگا ان کو اتنا فخر ہوا کہ میں نے ان کو ایمیل بھی کی لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھے مجھے ایرانین امبیسیڈر نے کہا کہ نو فرم پاکستانی امبیسیڈر میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا تھا آپ ایسا کہیں پاکستانی امبیسیڈر کو ابھی کوئی میسیج دیتے ہیں میں تو یہ پیغام دوں گا پاکستان پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستان امبیسیڈر ہیں کہ ان کے جو امبیسیڈر ہیں اگر ہمارے جیسے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں اور ہم اس ملکہ روشن مستقبل ہے تو ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے اگر وہاں سے پاکستانی امبیسیڈر کوئی وہاں پہ موجود ہو اور ہمیں جیسا کہ آسٹریلیا میں جو ہے وہ ڈیفنس اٹیچی جو ہیں برگیڈیر زہور احمد صاحب جب انہیں پتا لگا انہوں نے مجھے ہوسٹ کیا وہاں پہ ملون میں مجھے طرح جو امبیسیڈر ہیں مختلف امبیسیز میں ان کو بھی چاہیے اچھا میں نے دیکھا ہے اور میں نے سن بھی رکھا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں جس کنٹری میں بھی جاتے ہیں شلوار کمیز میں جاتے ہیں اور اپنے قومی لباس کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو ایسا کرنے کی کوئی خاص وجہ ایک الگ پہچان تو نظر آنی چاہیے کہ یہ پاکستانی ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویسکوٹ پہنا ہوا ہے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے تو یہ کہاں کا ڈریس ہے تو میں انہوں نے بتاتا ہوں فخر سے کہ یہ پاکستان کا ڈریس ہے اور میں قومی لباس ہے ہمارا اور میں پاکستانی ہوں اچھا میں جہنمت چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ میرے دیکھنے والے بھی یہ جان سکیں کہ جو پروجیکٹ آپ شروع کر رہے ہیں وکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے اس کی کچھ تفصیلات بتائیں میرا ڈریم تھا کہ ایک موڈرن وکیشنل اینورسٹی ہو جس میں نوجوانوں کو ہنر سکھایا جائے لیٹسٹ میشینری اور لیٹسٹ کورس کے ساتھ نہ صرف ہنر سکھایا جائے بلکہ ہم اس طریقے سے بھی مختلف ہیں بلکہ ان کو اندر شعور بھی پیدا کیا جائے جس میں ہم انہیں امن ڈیماکریسی اور ہیومن ریٹس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں ان کو یہ بتا سکتے ہیں وہ اپنے ہنر کو کیسے صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس ملک کی ترقی میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو پروجیکٹ جو وکیشنل انویسٹی کا خواب میں نے دیکھا تھا اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اب وہ آن گراؤنڈ ہے اب وہ زمین پر نہ صرف کنسٹرکشن شروع ہے بلکہ اب وہ زمین پر ہے میری دیکھنے والی نوجوان نسل جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے اور کافی موٹیویٹ ہو رہی ہے حوصلہ پکڑ رہی ہے آپ کی باتوں سے تو ان کے لئے کوئی میسیج دیتے نوجوان جو اس نے شارٹ کٹ کے راستے ڈونڈ لیے جب وہ ڈپریشن میں آیا اس نے شارٹ کٹ کے راستے ڈونڈ لیے اگر وہ تسلسل کے ساتھ محنت کرے اور اس کا کوئی مقصد ہو زندگی میں آگے بڑھنے کا تو میرے خیال میں وہ سب سے اچھا جو ہے وہ طریقے سے اس ملکی کے ترقی میں ہم کردار دا کر سکتے تینکیو بری مچ داؤت اب ہم آپ کے پرینڈ سے کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کو لے کر کیا خواب دیکھتی ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک سجا اور اچھا پاکستان بنیں گے پاکستان کو لے کر آپ کی کیا سوچیں پاکستان زیادہ ترقی کرے گا اس کی نوجوان نسل جتنے لوگ اب آ رہے ہیں نوجوان ہیں اور وہ اس کو آگے لے کر جائیں گے پوری لگن کے ساتھ محنت کریں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کا راستہ روک سکتی ہے واپس جلتے ہیں سٹوڈیو اور جانتے ہیں اپنی دوستوں سے اور اپنے دیکھنے والوں سے کہ انہیں کیا سکتے ہیں بلکل ایسی انسپائریشنل سٹوریز جو ہیں وہ جب ہم جانتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں خود کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور سنہ میں بلکل ایم شور کہ آپ کو خود کتنا اچھا محسوسہ ہوگا کہ ان لوگوں سے ملنا ان کے بارے میں جاننا ان کی چیزوں کو اکنالج کرنا تو بہت بہترین تھا بہت اچھا تھا یہی ہوتی ہے پوزیٹیوٹی اور یہی چیز ہمیں اچھا محسوس کراتی ہے ہمارے بارے میں جب ہم کسی دوسرے کے بارے میں کچھ اچھا دکھاتے ہیں کہتے ہیں اور اس کی چیز کو پرموٹ کرتے ہیں کیوں شمائلہ بلکل تھی کہہ رہیو جہاں ہماری یوٹ بڑی سٹرونگ ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہماری یوٹ کسی سے پیچھے ہے اور ہماری ڈڑ جائے گی پڑھائی چھوڑ دے گی یا کسی سے پیچھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری یوٹ کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی پاورفل ہے کتنی اس کے اندر موٹیویشن ہے وہ آگے بڑھے گی اور اپنے دشمنوں کو ڈھیر کر دے گی کیوں سنا انشاءاللہ بلکل صحیح کہہ رہی ہو اور صرف اسی فیلڈ میں نہیں یار آئی ٹی کی فیلڈ میں سائنس کی فیلڈ میں ہر فیلڈ میں ہماری یوٹ واقعی بہت آگے جاری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں دماغی طور پر اقلی طور پر ان کا حوصلہ بہت آگے